اداب سنہرے تلنگانہ میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سید انوار اللہ خوری آگے بڑھنے سے پہلے نظر دالیں گے ہیٹ لائنز پر ریاست میں آئندہ دو دنوں تک شدید بارش ریڈ الٹ جاری حدرباد شہر میں انڈی آریف کی ٹیمیں چوکس گداوری کی ستہ آب میں ہو رہا ہے لگاتار اضافہ خطرے کی پہلی وارننگ جاری نشبی علاقوں میں لوگوں کو حتیات برتنے کا مشورہ اسمبلی رکنیت کی منسوخی کا معاملہ بڑھ طرف ایمیل وینامہ کی ارسی سپریم کورٹ سے رجوع سٹے دینے کی اپیر ریاستی بی جے پی دفتر میں بی جے پی کارکنوں کا احتجاج نسانباد کے ایم پی ڈی آروند کے رویے پر جتائی شدید ناراض کی حدرباد کے محکم موسمیات نے ریاست میں تیز سے تیز بارش کی پیش خیاسی کی ہے ڈائریکٹر محکم موسمیات ناغرتنا نے کہا کہ شدید بارش کے پیش نظر مزید دو دن تک لیے ریڈ الٹ جاری رہے گا واضح رہے کہ ریاست بھر میں گزشتہ کچھ دنوں سے بارش کا سلسلہ جاری ہے اور کئی مقامات پر طوفانی بارش ہو رہی ہے جس کی وجہ سے کئی سڑکوں پر پانی جمع ہو گیا ہے اور ٹرافک کی آمد و رفت میں بھی زبردست خلل پڑ رہا ہے تیز ہواوں کی وجہ سے کئی مقامات پر درختوں کے گرنے کی بھی اطلاعات ہیں حدرباد شہر میں سائبر آباد پولیس کمیشنر کی جانب سے عوام میں شعور بیدار کیا جا رہا ہے تاکہ بارش بھیگے برکی کھمبوں ٹرانس فارمر کو نہ چھو سکیں وہ صدا عمارتوں کا سہارہ نہ لیں تیز بہت نالوں سے دور رہنے کا بھی مشورہ دیا جا رہا ہے اس کی علاوہ حکام نے عوام کو یہ مشورہ دیا ہے کہ صرف ضرورت پرنے پر ہی اپنے گھروں سے باہر نکلیں پیار اس کے رکن قانون انساز کونسل قویتہ نے کہا کہ شدید بارش کے پیش نظر لوگوں کو امداد فراہم کرنے کے لیے سرکاری مشنری چوکس ہیں ٹویٹر پر ایک پیام جاری کرتے ہوئے قویتہ نے کہا کہ حکومت کی جانب سے قائم کیے گئے کنٹرول روم چوویز گھنٹے لوگوں کے لیے دستیاب ہیں اور انہوں نے لوگوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنے پر کنٹرول روم کے ذریعے حکام سے رابطہ کریں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ ہر وقت دفتر میں موجود رہتے ہیں ایدرباد کی میئر گدوال وجہ لکشمی نے کہا کہ شدید بارش کی وجہ سے کوئی جانی یمالی نقصان نہیں ہوا میئر نے زنرل کمیشنرز اور ڈپٹی کمیشنرز کے ماتحد کام کرنے والے افسران اور عملے کو فوری طور پر چھٹی نہ دینے کے احکامات جاری کیے محکم موسمیات کی جانب سے آئندہ دو روز تک بارش کی پیشن گوئی کے پیشن احضر شہر میں فیلڈ میں کام کرنے والے تمام افسران اور عملے کو الٹ رہنے اور عوام کو کسی قسم کی تکلیف سے بچنے کے لیے اخدمات کرنے کی ہدایت دی گئی ہے میئر نے سرکل میں کام کرنے والے ایگزگیٹیو انجینئرز کے ساتھ وائرلیس سٹ کے ذریعے جائزہ دیا نشیبی علاقوں کے مکینوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ وغیر کسی پریشانی کے پانی کے جمع ہونے سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کریں اور پانی کو فوری طور پر ہٹانے کے لیے چار سو اٹھائیس منسون ایمرجنسی ٹیموں کو تشکیل دیا گیا ہے اور موسدھار بارش کی وجہ سے شہریوں کو صرف ضروری کام کے لیے باہر نکلنے کا مشورہ دیا گیا بالائی علاقے میں شدید بارش کی وجہ سے گداوری ندی میں پانی کے سطحے میں بتدری چیز آفہ ہو رہا ہے بدرہ چلم میں گداوری میں مسلسل سلاب کا پانی داخل ہو رہا ہے جس کی وجہ سے بدرہ چلم میں حکام نے پہلے ہنگامی وارننگ جاری کر دی ہے سپہر تین بجے تک پانی کے سطحے چمالیس اشاریہ چار فٹ تک پہنچ گئے چونکہ فیلحال بارش جاری ہے گداوری میں مزید سلاب آنے کا امکان ہے گداوری میں اگر یہ اٹھالیس فٹ تک پہنچ جاتے ہیں تو دوسرے خطرے کی وارننگ بھی جاری کی جاتی ہے اور اگر یہ تیرپن فٹ تک پہنچ جاتا ہے تو تیسرا خطرہ جاری کیا جاتا ہے اور سلاب کی پیشنرزر زلح حکام نے اہلکاروں کو بھی چوکس کر دیا ہے حضرباد شہر اور اس کی مضافات میں ہو رہی لگاتار بارش کی وجہ سے تمام آبی زخائر لبریز ہو چکے ہیں بالائی علاقوں سے بارش کا پانی مسلسل ان آبی زخائر میں داخل ہو رہا ہے جس کی وجہ سے حکام آبی زخائر سے پانی کو نشبی علاقوں کو چھوڑ رہے ہیں اسے دوران آج حکام نے ایک بار پھر عثمان ساغر کے دو دروازے کھول کر دو سو آٹھ کیوزک پانی نشبی علاقے کو چھوڑ دیا اسے طرح عثمان ساغر کے اب تک چار دروازے کھولے گئے ہیں ادھر شہر کے قلب میں واقع حسین ساغر میں بھی مکمل طور پر لبریز ہو چکا ہے موسیٰ ندی کے بہاؤں میں بھی روانی آئی ہے ریاست میں بارش کا سلسلہ چاری ہے نظام ساغر پروجیکٹ کے آبی سطح میں بھی اضافہ ہو چکا ہے پروجیکٹ میں تیسے زار تین سو پچاس کیوزک پانی کا انفلو جاری ہے پروجیکٹ میں مکمل پانی کی گنجائش سترہ ٹی ایم سی سے زائد ہے جبکہ پانی کی سطح تیرہ ٹی ایم سی سے زائد تک پہنچ چکی ہے بلائی حصوں سے پانی کا بہاؤں بڑھتے ہوئے پروجیکٹ میں آ رہا ہے جس کی وجہ سے پانی کے سطح میں مزید اضافے کا امکان ہے ریاست میں بھاری بارش کا سلسلہ جاری ہے دریائے کرشنا روانی کے ساتھ بہہ رہی ہے اور ایسے میں مقتل منڈل کے پسپولہ گاؤں میں سلاب کے پانی میں بڑی تعداد میں مگرمچ بھی بہہ کر آ رہے ہیں جبکہ بڑی تعداد میں مگرمچوں کو دیکھ مقامی لوگوں میں خوف و حراس دیکھا گیا تیلنگانہ میں بارش کا سلسلہ جاری ہے بارش کے پیش نصر حکومت اسکولز کو تاتل کا اعلان کر دیا ہے لیکن حکومت کے احکامات کو نظرانداز کرتے ہوئے زلے رنگارڈی کے شادنگر میں آج خانگی اسکولز چلائے گئے اسٹوڈنس تنظیموں کی قائدین نے خانگی اسکولز کی جانب حکومت کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اسکولز چلانے جانے کی مزمت کی اور بارش کے باوجود بھی اسکولز چلاتے ہوئے طلبا کی زندگیوں سے کھلوار کرنے کا احسام لگایا حکومت کے احکامات کی خلاف ورزی کرنے والے اسکولز کی خلاف کاروائی کرنے ڈی ای او اور محکومیں علا تعلیم کی احدداروں سے مان کی گئی نین نینہ گورنمنٹو راندولو سیلو پراکٹین چندھی ماری گورنمنٹو سیلو پراکٹین چندھی اذن اعنی پارٹشاہ لگکو اذن گورنمنٹو پرائیویٹو 5-6 پارٹشاہ لگل اعنی پارٹشاہ لگل انگی پارٹشاہ لگل کودنگ گورنمنٹ ایچ چندنے آدھیشان سارنگ کلوز جی آیال سندھی کونت ماندی پارٹشاہ لگل نیرویسطنے مادرشتھکر آڑنج جرگی ماری کارکٹ گادو مانو گورنمنٹو آدھیشان اچنا پڑو توجہ تاپکٹین چالی ایندو کارا گرانڈے گورنمنٹ پڑدیلو مانو منہ آگا بٹی سو اکڑا تیلانگان راشنو پارٹشاہ لگل نگوڑنگا سٹریٹ سیلو بس ہونہی سنڈل سیلو بس ہونہی سو اکڑا شادنہ ٹاؤن لوں سی بی ایسی اینڈ سٹریٹ سیلو بس ہونہی سی بی ایسی اینا ریاست کے وزر داخلہ محمد محمود علی نے آج حیدرباد شہر کے دبیرپورا میں واقع بی بی کے علاوے پر حاصل دی ان کے ہمراہ ریاستی وقف بوٹ کے صدنشین اور قانون ساز کانسل کے رکن مرزا ریاز الحسن آفندی بھی موجود تھے جہاں وزر داخلہ نے تاریخی بی بی کے علم پر ڈھٹی کا نظرانہ پیش کیا اس موقع پر بی بی کے علاوے کے منتظمین نے انہیں تبرکات پیش کی تلنگانہ کے وزیر زیرات نیرنجن ریڈی نے چننے میں بابا سبز انخلاب پروفیسر امیس سوامی ناثن سے ملاقات کی اور سوامی ناثن ریسرچ فانڈیشن کا دورہ کیا اس موقع پر نیرنجن ریڈی نے پروفیسر سوامی ناثن کو تلنگانہ کا دورہ کرتے ہوئے ریاست میں زیرات کی ترقی کے لیے کیے جانے والے کاموں کا جائزہ لینے کی مانگ کی اور تلنگانہ حکومت کی جانب سے عمل میں لائے جانے والے سکیمز سے سوامی ناثن کو واقف کروایا نیرنجن ریڈی نے کہا کہ تلنگانہ حکومت کسانوں کی ترقی کے لیے کئی ایک سکیمز قروبہ عمل لارہی ہیں جبکہ سوامی ناثن نے کہا کہ وہ ریاست تلنگانہ میں حکومت کی جانب سے عمل میں لائے جانے والے سارے سکیمز سے بخوبی واقف ہیں اور کہا کہ وہ بہت جل تیلنگانہ کا دورہ کریں گے اس موقع پر تیلنگانہ محکومی زیراعت کے سیکریٹری ڈاغنندن راو اور دیگر موجود تھے تیلنگانہ محکومی زیراعت کے سیکریٹری ڈاغنندن راو اور دیگر موجود تھے تیلنگانہ راستروں عمل جیسے سنے ٹونٹی کے سیار پروتو عمل جیسے سنے ٹونٹی رہی تو بندو رہی تو بھی مال ہونڈڑا وانی ٹونٹی دی کوپوش اوانی ٹونٹی دی بار دشلے بیٹنے پڑھو آنو ناک تیلسو نینو ایف ایو آرگنیشن لوڈا چیئرمن کا پنجیس ناننے جے پینار سو پرتی دی گورنمنٹ چیف ویپ ڈی بی نے بھاسکر نے کہا کہ شہروں میں کوپریٹیو سوسائٹیز کو مصبوط بنانے کے اخدمات کیے جا رہے ہیں اس کے تحت ایک ٹریننگ کالج کا سنگی بنیاد اکتیس جلائی کو عمل میں لائے جا رہا ہے اس اقریب میں تیلنگانہ کے وزراء شرکت کریں گے تاکہ شہروں میں کوپریٹیو سوسائٹیز کو مصبوط کیا جا سکے اس زمن میں انہیں کوپریٹیو سوسائٹیز کے ارکان اور خائدین کے ساتھ ایک اجلاس منعقد کیا اس اجلاس میں مختلف امور پر تبادلے خیال ہوا اور اجلاس میں سوپر بازار صدر جناردھن ایم ڈی جگن موہن راو اور دیگر نے شرکت کی سوسائٹیز کو مصبوط کیا جا سوسائٹیز کو مصبوط کیا ملوک شنگا جو گو اپا دی اوکاشا کل پیس تو ملو ساری کلپا لاتا مری سوپر وزر نیک رنگا لولو بسترس تو مری یہ روزو یہ ساکر رنگا ملو کیا والنگ گرامی نے پرامتا لولو رائیتو لگرم برطل قانی پٹنا لولو بڑا ساکر بیستن ملو پیتن جی سیدان کی مری پوجیٹن جاروتو لی کتا گرم کی بردرف شدہ رکنی اسیمبلی واناما ونکر ٹیشور راؤ نے آج ہائی کورٹ میں ایک ارزی داخل کرتے ہوئے سپریم کورٹ رجوع ہونے تک کی محلت دینے ہائی کورٹ سے درخواست کی ہے یاد رہے کہ کل تلنگانہ ہائی کورٹ میں جھوٹے حلف نامہ معاملے میں ان کی رکنیت منسوخ کرتے ہوئے ان کی اسمبلی انتخاب کو کل ادم قرار دیا تھا اور ان کی حریف ونکر ٹراؤ کو رکنی اسمبلی قرار دیا تھا ہائی کورٹ کے احکامات آج ونکر ٹراؤ نے ریاست کے چیف الیکٹرولر آفیسر کو پیش کر دیئے حیدرباد کی نام پرلی میں واقعی تلنگانہ بی جے پی کے دفتر میں آج نظمباد زلے سے تعلق رکھنے والے بی جے پی قائدین اور کارکنوں نے رکن پارلمیٹ ڈی اروند کے خلاف بزبردست احتجاج کیا ان احتجاجیوں نے رکن پارلمیٹ پر ایک طرفہ فیصلہ کرتے ہوئے تیرہ منڈلز کے صدور کو تبدیل کرتے ہوئے نئے صدور کا انتخاب کرنے کا الزام آیت کیا انہوں نے کہا کہ رکن پارلمیٹ اروند نظمباد پارلمیٹ میں اپنی ہی پارٹی کے کارکنوں کے ساتھ نائنصافی کر رہے ہیں آرمور بالکنڈا اور بدھن کے سرکردہ قائدین اور کارکنان نے بی جے بی دفتر پر احتجاج کیا جسے دفتر میں کافی کشیدگی پیدا ہوئی ورنگل بی جے پی او بی سی مورشاہ کے زلعی صدر کے محیش نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کارکوریٹر سی انیل کو پی کے رکنے اسمبلی ای راج اندر پر تنقید کرنے کا کوئی حق نہیں بنتا محیش نے کہا کہ کارکوریٹر سی انیل نے بی جے پی امیدوار کی حیثے سے کامیابی حاصل کرتے ہوئے بی آر اس میں شمولیت اختیار کر لی ان کو بی جے پی قائدین پر تنقید کا کوئی حق نہیں اور آنے والے انتخابات میں عوام انہیں سبق سیکھائیں گے ایم ایم نام پلی اسمبلی حلقے کے رکنے اسمبلی جعفر حسین میراج نے گرڈی ملکہ پور پر مارکٹ کا دورہ کرتے ہوئے تاجرین اور اہدداروں سے بات چھیت کی ہے اور تاجرین کے مسائل کو حلق کرنے کا تحق ہون دیا مارکٹ کے اہدداروں نے بغیر الارٹمنٹ کے دکانات چلانے والے دکانوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے ان دکانات کو جی سی بی کے مدد سے ہٹا دیا تھا اس واقعی کی طلاع ملنے کے بعد رکنے اسمبلی جعفر حسین میراج مارکٹ پہنچے اور اہدداروں سے اس معاملے پر بات چھیت کی اور تاجرین کے مسائل کو حلق کرنے کا تحق ہون دیا اس موقع پر مارکٹ میں پولیس کا وسیع انتظام بھی دیکھا گیا میدہ کے زلہ کلیکٹر راج رشید شاہ نے علادرگ پرائمری ہیلت سینٹر کا اچانک سے دورہ کرتے ہوئے اس کا معاینہ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہر منگل کو زلے کے مختلف منڈلز کے پرائمری ہیلت سینٹرز میں آروکیا مہیلہ پروگرام کا انقاد عمل ملایا جا رہا ہے اس پروگرام سے استفادہ کرنے خواتین سے اپیل کی گئی انہوں نے اسپتال کی ہاتھ میں صفائی پر توجہ دینے اہدداروں کو ہدایت دی اور اسپتال میں فراہم کی جانے والی خدمات سے بھی واقفیت حاصل کی اس موقع پر ڈی ایم اینڈ ایچ او ڈاکٹر چندنائک اور دیگر موجود تھے تلنگانہ میں خدمات انجام دینے والے ہومگارز نے انہیں باقاعدہ بنانے کا مطالبہ کرتے ہوئے ارکان خاندان کے ساتھ اندرہ پارک پر احتجاجی دھرنا منظم کیا پولیس نے دھرنے کی اجازت نہ ہونے کا دعویٰ کرتے ہوئے ہومگارز اور ان کے ارکان خاندان کو گرفتار کر پولیس اسٹیشن منتخل کیا عدرباد شہر میں غیر قانونی طور پر چلائے جانے والے قہبہ کیری کے اڈے پر پولیس نے دھاوا ڈالتے ہوئے تین مرد اور تین خواتین کو ہراست میں لیا ڈی ایس پی عدرباد پی امندر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ شہر کے آرکے کالوری میں واقعی ایک مکان کو قرائے پلے کر فہاشی کا اڈہ چلایا جا رہا تھا فہاشی کا اڈہ چلانے والے ایک شخص نے وظیفہیاب ملازم کو فہاشی کے اڈے پلے جا کر اس کی تصویریں لی اور اس سے رقم کا مطالبہ کرتے ہوئے بلیک میل کرنے لگا وظیفہیاب ملازم نے اس کی شکایت پولیس سے کی جس کے بعد پولیس نے کاروائی کرتے ہوئے فہاشی کا اڈہ چلانے والے افراد کو حراست میں لے کر ان کے خلاف کیس سرچ کیا اور مسیح تحقیقات جاری ہے ڈی ایس پی نے عدلباد کی عوام سے کہا کہ کسی کو اگر مکان کی رائے پر دیں تو پہلے مکان کی رائے پر لینے والوں کی اچھی طرح سے جانچ پرتال کریں اور غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث افراد کو ہرگز بخشا نہیں جائے گا تلنگارہ کے زرے کامہ رجی میں دوہرے قتل کی وارداد پیش آئی زرے کے رائے تو نگر میں نارائنہ اور اس کی بیوی کا نمالوں افراد نے کل شاب قتل کر ڈالا ذرائع کے مطابق قاتل گھر کے پچھلے حصے سے مکان میں داخل ہوئے اور نارائنہ کے ساتھ تے ساتھ اس کی بیوی کا بھی قتل کیا مقامی افراد کی اطلاع پر پولیس وہاں پہنچی اور اس معاملے میں ذابطے کی کاروائی انجام دیتے ہوئے کیس درچ کیا اور قاتلوں کی تلاش جاری ہے اور آخر میں ہیڈ لائنس پر ایک اور نصر ریاست میں آئندہ دو دنوں تک شدید بارش ریڈالٹ جاری حیدرباد شہر میں انڈی آریف کی ٹیمیں چوکس گوداوری کی ستیاب میں ہو رہا ہے لگاتار اضافہ خطرے کی پہلی وارننگ جاری نشبی علاقوں میں لوگوں کو احتیاط برتنے کا مشورہ اسمبلی رکنیت کی منسوخی کا معاملہ برطرف ایم ایل اے ونامہ کی ارزی سپریم کورٹ سے رجوع اسٹے دینے کی اپیل ریاستی بی جے پی دفتر میں بی جے پی کارکنوں کا احتجاج انتظامات کے ایم پی ڈی آرین کے رویے پر جتائی شدید ناراض کی اور اس دن کے ساتھ ہی خبروں کا سلسلہ اختتام کو پہنچا دیجئے اجازت اللہ حافظ موسیقی